شاتی کی پہلی رات تو آپ کی ایک بیٹی گھر سے باگ گئی تھی اور دوسری دو بیٹیاں کیسے ہوں گی تو اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں بیٹیاں آپ کی اپنی ٹھیک نہیں اور آپ ہمارے کردار پر انگلے اٹھا رہے ہیں اور یہ الفاظ ہیں جہاں آپ سے فضا کی شاتی کی گئی ہے اور دعا کے گھر سے چلے جانے کے بعد ان دونوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور مطلب مشکلات کیا کافی زیادہ مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں جب ایک بہن ان کی کرپٹ ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے پھر دوسری دو بہنیں بھی کرپٹ ہو سکتی ہیں کبھی آپ کی بیٹیاں ٹھانوں سے برامود ہو رہی ہیں تو کبھی آپ کی بیٹیاں اڈوں سے برامود ہو رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی بیٹیاں کیا کچھ کرتے پھر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ سارے الفاظ ہیں فضا کے شہر کے اور ساتھ ہی وہ اپنی بیگم کو دمکی بھی دے دیتا ہے کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں میں تم کو دلات دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تم چلی جاؤ میں مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر رکھنے کا یا اپنی بیوی بناتے رکھنے کا تو جو ان کا والد ہے وہ کافی اچھا اور سمجھ دار دکھایا گیا ہے وہ تو بات بات پہ گھر کو جوڑنے کی بات کرتا ہے کہ میں معافی مانتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں ان کی طرف سے ہو کے آپ سے سوری کرتا ہوں مگر اس کے جو بیوی اور بچے گھروا لے ہیں وہ تو کسی بات میں نہیں آتے وہ تو سیدھا لڑنے کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں 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 آپ غلط ہیں تو دیکھیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے مگر جو دعا کا والد اور فضا کا والد ہے وہ بھی باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بزت کرتے ہیں بزنام کرتے ہیں فرحال ہم کتنی کوئی بزت اور بزنامی آپ سے سنیں گے تو لہٰذا بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں ہم تو گھر جوڑنے کی بات کر رہے تھے مگر آپ لوگوں کے جیسے روئیں گے ہیں میرا نہیں کیال سے گھر جوڑنے کی بات کی جائے تو ڈرامے کا نام ہے جانی صاحب جو ہر پل جیو کے اوپر آنی آ رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کا 26وا ایپس بورڈ کا نام ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو اچھے طریقے سے واج کر سکتے ہیں پوری سٹوری کو سمجھ سکتے ہیں آگے کہ کیا صورتحال اور کیسی کنڈیشن چل رہی ہے ڈرامے کی تو ملتے ہیں پھر آپ سے نیک ویڈیو میں ہاں بلکہ تھوڑی سی بات ممید سے ہوگی دعا اور نوشروان ایک کسی پارک میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو نوشروان کہتا ہے دیکھ لو دعا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ اڈے والی لڑکی تمہیں تنگ کرتی تھی تو دعا کیسے کہتی ہے آپ نے بھی تو نہیں نہ بتایا آپ وہاں پہ گئی ہو اور وہاں سے وہ ڈی ویڈی لے کے آئے ہو تو آپ نے بھی نہیں بتایا تو مجھے ڈر تھا کہ آپ کو میں کھو نہ دوں اس وجہ سے میں نہ آپ کو بتا نہیں رہی تھی تو نوشروان کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تو دعا کہتی ہے کہ میرے پاس تھے آپ جس کا مجھے ڈر ہے مجھے چھوڑنا چاہے اور مجھے کچھ ڈر نہیں ہے کسی کا تو چھبیسویں اپیسوڈ ہے ہرپل جیو کے اوپر آنیا رہا ہے ٹرامے کا نام ہے جانس آر اور پارٹ نمبر ٹو ہے جس کا ہم ریویو کر رہے ہیں تو آپ نے جانس آر ٹراما جو ہے ہرپل جیو کے اوپر جا کے لازمی واش کرنا ہے